ناظرین پاکستان کی معیشت آج آج کہاں کھڑی ہے بہت ایزی کوئیسٹنز لے کے میں آیا ہوں بہت سی ٹیکنیکلٹی ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے لیکن جو پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیوں کیونکہ ایک طرف میں جب وزیر خزانہ جناب عصاق ڈار صاحب کو سنتا ہوں اور خود وزیر اعظم بھی کئی جگہوں پر یہ بات کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہو گئی ہے بہت بہتر ہو گئی ہے معیشت کو استحکام ہو گیا ہے اور بہترین ہاتھوں میں معیشت ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے دوسری طرف جب ہم بین القوامی اداروں چند اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جو کولم لکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی مستحکم ہو رہی ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت صحیح ہاتھوں میں ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت مضبوط ہو رہی ہے یہ چند بین القوامی ادارے جو کولم لکھتے ہیں لیکن جب میں دوسری طرف آتا ہوں اور آنے کے بعد یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی معاشی انڈیگیٹر کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی لگ ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل الگ بات بتا رہے ہیں پھر جب میں عام پاکستانی کی زندگی معاشی حالات دیکھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی کا کیا حال ہے تو میں بالکل ان کی اسٹیٹمنٹ سے دوسری طرف دیکھتا ہوں اور پھر خود پاکستان کے ریاستی ادارے جناب اسٹیٹ بینک اور پاکستان جب کچھ ہدایت دیتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہے تو آج میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج پوچھنا چاہتا ہوں میرے مہمانوں سے پاکستان کے بیس کلوڑوں وام کو بتائیں سر عام لفظوں میں بتائیں کہ پاکستان کی معیشت آج کتنی مستحقم ہے کہاں کھڑی ہے ہم اس میں کیا کامیابی ہے حکومت کی اور کیا واقعی جو حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ صحیح ہے یا یہ سب غلط ہے اور یہ جو کولم لکھے جاتے ہیں یہ صحیح کولم لکھے جاتے ہیں یا پیسے دلوا کر حکومت کے سپورٹ میں باہر یہ کولم لکھے جاتے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب میں نے کسی سے کہا سنا تھا یا پڑا تھا اس کی تصیح کر دیجئے گا آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت وزارت خازانہ یہ موجودہ حکومت معاشی مائنز بچھا رہی ہے جو آنے والی حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی ایک تو یہ آپ اس کا بتائیں اور دوسرا یہ کہ یہ سوال سلمان وہ میں ان سے بھی پوچھوں گا آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے معاشی طور پر ادھر کھڑی ہے لیکن بینقواب یہ داریں جو ہیں وہ تو تعریف کے پل باندھ رہے ہیں چند لوگ کولم لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی محیشت بہت مضبوط ہے کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں یہ لینڈ مائن بچھا رہے ہیں آنے والی حکومت کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ بہت سارے جو آئیٹمز سے جو بجٹ میں پہلے ہوا کرتے تھے جیسے میں نے سرکوریڈیٹ کا ذکر کیا ہم نے اسے بجٹ سے نکال کر کہیں اور پارک کر دیا ہے لیکن وہ ایک گورنٹ کے لاغریٹیز تو ہے کہ کسی نہ کسی حکومت میں تو اس کو دیکھنا ہے وہ پیسے پے کرنے ہیں کوئی چھے سو ساٹھ بلین چھے سو ساٹھ عرب روپے جو ہے وہ اس طریقے سے پھسا ہوا ہے کہ ہم نے بجٹ سے نکال دیا ہے تاکہ ہمارا بجٹ دیکھنے میں اچھا لگے اور دنیا کو بتائیں کہ ہم نے تو مسائل حل کر دیا ہیں اور وہ کہیں ہم نے اور جگہ پارک کیا ہے جو سمبڈی ہاس ٹو پے دوز بلڈز اس کے علاوہ ہم نے کوئی چھے سو بلین سے زیادہ چھے سو بلین سے زیادہ کمیشل بینک کے ڈونز جو ہیں جو انہوں نے صوبائی حکومتوں کو اور پاسکو ایسے ادارے کو جو کسان جب اپنا اناج اگاتا ہے تو پرٹیکلی گندم کی بات کر رہا ہوں میں تو کمیشل بینک وہ کریٹ لائن پروائیڈ کرتی ہیں ان کو کہ آپ کسانوں سے خرید لیں اور خرید کے جب آپ اس کو بیج دیں گے تو پھر آپ وہ ہمیں واپس کر دیں گے پچھلے دو سالوں سے وہ اکیومیلیٹ ہوتا چلا گیا کیونکہ بینکوں نے کرزے تو دے دیئے لیکن صوبائی حکومتیں اور یہ پاسکو جو ہے جو ادارے خریدتا ہے یہ انہوں نے گندم تو خرید لے کسانوں سے وہ بیش نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جیسے سلمان شاہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے جو اپنے گندم کے قیمت ہے وہ انٹرنیشنل پرائیس سے پیتیس سے چالیس فیصد زیادہ ہے تو ہم نے خرید تو لیا ہم اس کو بیچے کہاں سے تو یہ ہم جو بیچتے ہیں کس کو بیچتے ہیں یہ اپنے فلور میلز کو بیچتے ہیں فلور میل والوں نے کہا کہ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں اتنے سستے گندم بک رہے ہیں تو ہم پاکستانی پاکستانی حکومت سے کیوں خرید دیں یہ صوبائی حکومت تو اسے کیوں خرید دیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکا نہیں اور وہ لون جو ہے ہم نے کمیشل بینک کو واپس نہیں کیا اور کوئی چھ سو بلین روپے سے زیادہ کمیشل بینک کا لون جو ہے وہ صوبائی حکومت پر پڑا ہوا ہے تو کسی نے کسی نے تو وہ واپس کرنا ہے اس کو جو بھی آنے والی حکومت ہوگی تو وہ واپس کرنا ہے اس کو جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس نے وہ چھ سو بلین ادھر پورا کرنا ہے سرکولرڈیٹ کے چھے سو بلین سے زیادہ پورا کرنے ہیں یہ بارہ سو تیرہ سو چودہ سو بلین کا یہ جو ہول ہے یہ چھوڑ کے جا رہا ہی لینڈ مائن ہے ایک طریقے سے ادھر وہ قدم رکھے گا ایک دھماکہ ہوگا آواز آئے گی چھے سو بلین ہمارے دے دو دوسری طرف قدم رکھے گا پھر دھماکہ ہوگا آواز آئے گی چھے سو پچیس بلین ہمارے دے دیں جو آپ نے بینک کو کمیشل بینک کے طرف سے آواز آئے گی تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں پکچر یہ وہ پکچر نہیں ہے اس کے پیچھے ہم نے بہت ساری چیزیں چھپا دی ہیں آنے والوں کے لیے یہ بہت برا وقت ہوگا جو بھی جو فیننس منسٹر بنے گا انوربیک صاحب آپ نے کسی انٹریو میں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹھ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے اور اگر ایکسٹرنل ڈیٹھ جو ہے وہ تقریبا نائنٹی پہنچ گیا انڈر پہنچ گیا تو وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ اس اس طرح پاکستان کو ڈیفولٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کیا جائے یہ آپ نے کہا تھا سر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤن بتائیں گے سر کیا واقعی یہ جو آپ کی سٹیکمنٹ ہے اسی طرف جاری تھی اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹھ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے سر ٹرک صاحب یہ بات تھی جب میں پیپلز پارٹی میں تھا اور میں ڈیپلومیٹک افیرز کمیٹی کو ہیٹ کرتا تھا پیپلز پارٹی کی تو الیکشن کے بعد جب ہم آئے تو انہوں نے مجھے کہا ہے انہوں نے مجھے لانچ پر بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ اپنی گرمنٹ کو سمجھائیں کہ زیادہ یہ لون کی طرف نہ جائیں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور آپ کو آپ انٹرنلی آپ امپروف کریں کیونکہ یہ آپ کو لون دیتے جائیں گے ویورز دیتے جائیں گے اور جب آپ کا لون اس نمبر پہ پہنچے گا جہاں آپ ریپیمنٹ نہیں کر پائیں گے اور جب آپ ایک نئے پروگرام کی طرف جائیں گے تو آپ سے پھر کنڈیشنز لگیں گی اور وہ کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ آپ کا جو نیوکلئر ویپن ری ہے اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا تو میں برحال میں چپ ہو گیا میں نے کسی سے بات اس وقت نہیں کی تھی میں کوشش یہ کر رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور پھر جب میں نون لیگ میں نے جوائن کیا کہ بھئی ہم ایک ہمارے پاس ایک ویپن ہے جو ایک مین پاور ایکسپورٹ ہے اور اس مین پاور ایکسپورٹ سے ہمیں ہوم ریمیٹنسز کوئی سترہ بلین ڈالر سالانہ آتے ہیں اور اس کے اندر مجورٹی منی جو ہے پندرہ بلین کے قریب جی سی سی کنٹری سے آ رہا ہے تو انفرچنیٹلی پیپلز پارٹی نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی پھر میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے بات کی بلکہ میں نے اس دن بھی بات کی جس دن ہم الیکشنز جیتے ہیں دوہزار تیرہ میں اور میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی پرائیم منسٹر صاحب کو کہ ایچ آر ڈی منسٹری آپ کسی سے شیئر نہ کریں یہ اپنی پارٹی کے پاس رکھیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین پار ایکسپورٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بریڈ اینڈ بٹر ہے کیونکہ ایک آدمی جاتا ہے تو آٹھ ووٹ اس کے گھر کے آپ کو ڈلتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں آج مجھے یہ سمجھ میں بات آئی ہے ایک ہی آدمی اس چیز کو سمجھا ہے مین پار ایکسپورٹ کی امپورٹنس کو وہ تھا زلفکار علی بھٹو صاحب وہ انہوں نے سیونٹی ٹو سے سیونٹی نائن میں جب تک وہ پانچ سال میں رہے انہوں نے جی سی سی بھر دیا یورپ بھر دیا اور آج تک ٹوئنٹی تھری پرسنٹ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو نائنٹیز کے اندر نہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو دو دو سال کی ٹرم ملی وہ دس سال آپ کے ضائع ہو گئے پھر یہ ایک ٹرم ان کو ملی دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک پیپلز پارٹی کو انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا انفورچنٹلی پھر ہماری پارٹی آئی پاور کے اندر دوہزار تیرہ سے لے کے اب تک اور میں تو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ اس نمبرز کو آپ بڑھائیں اور یہ دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب کے پرسنل ریلیشنشپ اتنے اچھے ہیں گلف کنٹریز کے ساتھ اگر سیریسلی اس کو ہم ٹیک اپ کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں آئی سی نو ریزن کہ پاکستان یہ یعنی ٹارگٹ کو ڈبل نہ کریں میں نے یہ لکھ کے دیا سر 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 میں نے یہ لکھ کے دیا ہے سر پچھلے سال فیبرری میں جناب وزیر آزم محترم یا نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا ایک لاکھ ورکر کا قطر کا وہ وعدہ کہاں گیا سر آپ کی نالیج میں تو ہوگا اور پھر سر کوئیت کوئیت میں سولہ سال سے حکومت تو چھ سال کہتی ہے سولہ سال سے حکومت آپ کا ویزا بین ہے سر تو میں اس کے اوپر سر آگے چل کے آپ سے بات کروں گا میں ذرا سلمان شاہ صاحب سے کا پوائنٹ آف یو بھی لے لوں پہلے جی سلمان شاہ صاحب پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے سر دیکھیں آئی ٹنگ کہ ڈاکٹر شفاق نے بڑی اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا پوزیشن ہے اور جو پاکستان کی بہت بڑی ریکوائیمنٹ ہے وہ ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن اور جب تک اکنومک گروتھ تین ساڑھے تین چار پرسنٹ ہوگی تو آپ کی ایمپلائیمنٹ جنریشن نہیں ہوگی میں تھوڑا سا کو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو سے ذرا دیکھنے چاہوں گا اور وہ میں شروع کروں گا کہ جب آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی تھی وہ پاکستان تشریف لائن تھی آج سے دو تین ماہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھی بات ہوئی ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام آپ نے مکمل کر لیا ہے لیکن یہ آپ کے لیے ایک اپورچونٹی کھول رہی ہے کہ آپ چینج کریں اپنے آپ کو اور آپ کے لیے بہت رستے کھل سکیں گے اور اس چینج میں انہوں نے ریفارم پروگرام کا اشارہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو درست کریں تاکہ آپ کا انویسٹر ہے جو وہ انویسٹ کرے اور وہ ریڈ ٹیپ اور جو آپ کی بیروکرسی ہے اس کو آپ ریفارم میں لے کے آئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بجلی کا جو نظام ہے اس کو درست کریں اور سی پیک کے لحاظ سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بہت مہنگے اور بہت مہنگی بجلی بھی آپ لے رہے ہیں اور بہت ایکسٹینسیو لونز لے رہے ہیں جو بعد میں آپ کو بہت تکلیف دیں گے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیکس ریفارم کی بھی بات کی سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سارا کام اس کے بعد شروع ہوتا تھا ریفارم ایجنڈے کا لیکن اس حکومت کے پاس کسی قسم کا ریفارم کی اپیٹائٹ نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی میں اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں موسٹ ایکسپینسیو پروجیکٹس ہیں جتنی اس کی پرائس ہونی چاہیے اس سے ڈبل پرائس پر چل رہے ہیں ہم کولے کے جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کو ساڑھے آٹھ دس سنٹ پر یونٹ بجلی دے رہے ہیں حالانکہ دنیا میں اب ساڑھے تین سنٹ تین سنٹ تین سنٹ سے بھی نیچے آگئی ہے بجلی کا جو نئی چیزیں بن رہی ہیں اور وہ سولر میں ٹو پوائنٹ نائن سنٹ یو اے ای میں میکسکو میں پوری دنیا میں وہ سولر ریولوشن آ رہا ہے ہم ابھی تک وہ کولے کی ریولوشن میں ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ نہیں کیا اسی طرح ہمارے لاؤسز جو ہیں پچیس سے تیس فیصد لاؤسز بجلی کے نظام میں ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک طرف تو آپ کرزے لے لے کے یہ بجلی کا نظام بنا رہے ہیں دوسری طرف اس کو آپ نے ریفارم نہیں کیا بہت مہنگی بجلی کنزیومر کو دیں گے کنزیومر جو ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی یہ بجلی خریدنے کی اور وہ پچیس تیس پرسنٹ لاؤسز جو ہیں وہ بھی اسی کے اوپر بوجھ ڈالے گا تو آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی اس وقت ہمارے ایگری کلچر سیکٹر میں ایک بہت بڑا برہان ہے اور حکومت بڑی پریشان ہے اور ایک پیکجز پہ پیکجز دے رہی ہے لیکن وہ فارمر تک نہیں پہنچ رہا کیونکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ایکانومی کی وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے پرٹیکلرلی ایگری کلچر میں آپ دیکھیں رائس میں آپ کو مسئلہ ہے ویٹ جو ہے دنیا میں قیمت سے تقریباً چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ زیادہ ہے پاکستان میں دنیا میں سستی ہے سو کنزیومر جو ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں کورٹن کے اندر آپ کو بے شمار مسئلے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ابھی دیکھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکاور نہیں ہو رہی ہیں اور ایک بہت بڑا پیکج آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیا اور وہ بھی کوئی ریفارم پیکج میرے پاس آپ تینوں کے لیے تیس تیس سیکنڈ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے معافی چاہتا ہوں کسی سٹیج پر بات کروں گا جی ہے ڈاکٹر اشفاک صاحب تیس سیکنڈ میں کیا کہیں گے میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کے معیشت کو بڑے کافی چیلنجز ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام کو اعتماد ملے چیزوں کو نہ چھپائے اگر آپ چیزوں کو چھپائیں گے تو مسائل بڑھے گا آپ بتائیں قوم کو صحیح بات کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا آرٹیکل لکھوانے سے یا اس کے سن کے بیانات دینے سے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوتی ہے اور اگر بہتر نہیں ہو جائے گی تو دیفنیشن بدلنے کی کوشش نہ کریں یہ آنے والے جو طالب ہیں ان کے لیے بھی آپ مسائل کر رہے ہوتے ہیں ایدہ کر رہے ہیں جی انور بیگ صاحب تیس سیکنڈ ہے تو یہ ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو کہ پاکستانی مین پار ایکسپورٹ کو اگریسیولی مارکٹ کریں جی سی سی کنٹریز میں میں اشور کرتا ہوں کہ جو پندرہ بلین وہاں سے آرہے سال کا اس کو ہم آسانی سے اس کو تیس بلین کر سکتے ہیں اور ہم آئی ایم ایف اور جتنے یہ لوننگ ایجنسیز ہیں باہر کے سب کو خدا حافظ کہتے ہیں اس پہ اگر گورنمنٹ سیریز ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے دکھ دردیں یہ سب دور ہو سکتے ہیں کیا وزیراعظم کو یہ مشورہ کیا وزیراعظم کو یہ مشورہ نہیں دیں گے سر مختصر تھا کہ وہ کسی ایکسپرٹ ایکسپرٹ سے دو چار سے مشورے لے لیں کیونکہ آپ کے باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ وزیراعظم کو صحیح بات نہیں بتا رہا آخری جملہ سر آپ میرے سے بات کریں دکھ سر جی میں آپ سے بات کروں آخری جملہ میں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ایک انٹرویو میں پچھلے مہینے کہا کہ اگلے سال جون تک پاکستان نے پندرہ بلین لون اور انٹریسٹ پیمنٹ کرنی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹر اشواق صاحب کسی وقت مجھے سمجھائیں کہ یہ ہم پندرہ بلین کہاں سے لائیں گے یہ ریپیمنٹ کے لیے ٹی موسیقی